خدا کی بندگی کا لطف ہرگز پا نہیں سکتے رسول اللہ اسلام علیکم ورحمد اللہ وبرکاتہ دوستو آپ دیکھیں میں ایک چوار کینگے میں سنٹھے بھی شہر دوستو جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہیں کہ ہم مکہ و مکرمہ مدینہ شریف کی مکمل معلومات آپ لوگوں تک شیئر کرتے ہیں ان زیارتوں کی ویڈیوز بناتے ہیں اور اس کے علاوہ مکہ اور مدینہ سے بہر پورے مکمل سعودی عرب کے جتنے کی علاقے ہیں وہاں پر ان مقامات تک پہنچتے ہیں جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی گزری ہو وہ مقامات جہاں خوبصورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یادیں مبستہ ہوں جس مسجد کا ہم ذکر کریں گے یہ مسجد ہے اس کا بہت خوبصورت واقع ہے لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں کو بتا دوں کہ مکہ اور مدینہ تک لوگ محدود ہوتے ہیں جو حج یا عمرہ کے لیے آتے ہیں اس حدود سے بہر نکلے کے اجازت نہیں ہوتی لیکن زیادہ تر مقامات مکہ اور مدینہ سے بہر بھی ہیں جو ہم آپ لوگوں تک پہنچاتے ہیں اگر وہ آپ لوگ یہاں آ کر بھی نہیں دیکھ سکتے اور آج ہم جس مسجد کا ذکر کر رہے ہیں یہ مکہ شریف کے اندر ہے جو لوگ عمرہ کے لیے آتے ہیں وہ لوگ لازمی اس ویڈیو کو دیکھیں اور یہ شیئر بھی کریں تاکہ دوسری لوگوں تک یہ انفرمیشن پہنچیں کیونکہ بہت سو ایسے لوگ ہوتے ہیں جو مقامات کو نہیں دیکھ پاتے نہ ہی بتاتے ہیں اگر آئیں بھی سی تو یہاں پر ٹیکسی والے جو ہوتے ہیں وہ آپ لوگوں تو یہ مقامات شیئر نہیں کرتے کہ یہاں پر بھی جاتے ہیں ان زیادتیں نہیں دکھاتے یہ مسجد دوستو ہے اس مسجد کا ذکر قرآن پاک کے اندر ہے جو کہ قرآن پاک کا اندر تیسہ سپارہ اس کے بعد بہتر نمبر سورہ جن اس مسجد کا نام ہے مسجد جن یہ مسجد جن حرم کعبہ شریف سے تین ہزار میٹر کے فاصلے پر تقریباً تین کلومیٹر صرف اور صرف تین کلومیٹر حرم کعبہ شریف کا جو سہن ہے وہاں سے صرف اور صرف تین کلومیٹر دور فاصلے شمال میں واقع ہے یاد رکھیں تین کلومیٹر شمال کی طرف یہ مسجد جن واقع ہے اور اس کے اندر کیا واقعہ بیان ہوا کہ اس مسجد کا نام کیوں مسجد جن پڑا ہے دراصل دوستو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دور میں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مسجد کی طرف یہاں پر ایک جماعت جن کی جماعت تھی جو جن کی جماعت وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر اسلام قبول کیا کلمہ وہ ہوئی یہ وہ مقام تھا یہی مقام تھا جو کہ حرم کعبہ شریف سے تین ہزار میٹر تین کلومیٹر فاصلے پر یہ مقام ہے اسی مقام کے اوپر جو جنوں کی جماعت تھی جن کی جماعت وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر پھر بعد کتب سید کی کتابوں میں بھی اس واقعہ کی طرف ذکر ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے چلیل قدر صحابی عبداللہ بن مسعود بھی ساتھ تھے جب آپ ایک حدود پار کرنے لگے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایک حدود کو کراس کرنے لگے تو آپ اسی مقام سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا کہ آپ ادھر ہی ٹھہریں کیونکہ کہیں جن آپ کو نقصان نہ پہنچ جائیں اور بعد میں وہ جن کی جو جماعت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر اسلام قبول کیا آپ سے سوال و جواب بھی کیے اور اس کے بعد اسلام کی تعلیمات بھی لی اور یہ وہی مقام ہے پھر اسی جگہ پر مسجد بنا دی گئی تھی چھوٹی سی اس ٹیم جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو وہاں پہ پھر اس مسجد کو جب یہ دور بڑھتا گیا آپ کے طریقے آتے جاتی گئیں تو اس نقشہ وہی رہا لیکن اس کی تعمیر جب ہوتی رہی اس مسجد کی تو ڈیزائن میں کچھ تبدیلی آتی رہی لیکن مقام جو ہے وہ یہی مقام ہے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر ایک جنوں کی جو جماعت تھی وہاں پہ انہوں نے اسلام قبول کیا تھا آپ جب بھی آئیں مکہ شریف میں تو آپ کسی بھی ٹیکسی والے کو کہہ سکتے ہیں وہ آپ سے تقریباً دس ریال یا پندرہ ریال کم سے کم لے گا اور آپ کو اس مقام تک پہنچائے گا آپ کہیں کہ مسجد جن لے کر جائیں تو آپ کو پھر پتا چلے گا یہ شمال میں واقعہ ہے صرف تین کلومیٹر ہے حرم کعبہ شریف سے یہ مسجد تو یہاں ہی پر اسی جگہ پر یہ صحابہ کرام جو آپ کے جریل القدر صحابی ہیں ان سے بھی یہ منقود ہے یہ حدیث کہ آپ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدود سے پھر جانے سے منع کر دیا کہ آپ اس سے آگے نہ جائیں کہیں جن آپ کو نقصان نہ پہنچائیں تو پھر بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر اس جماعت نے سلام قبول کیا اس کے بعد اسلام کی جو تعلیمات ہیں وہ جنہوں نے ہی اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنہوں نے پھر سوال و جواب بھی کیے تو یہ وہی مقام ہے مسجد جن اس کے علاوے بھی بہت خوبصورت زیارتیں ہیں ہمارا چینل کو لازمی سبسکرائب کریں کیونکہ ہم آپ تک پہنچاتے ہیں ایسی ہی معلومات کیونکہ ہم خود پہنچتے ہیں وہاں پر ہم تحقیق کرتے ہیں قرآن پاک سے ہم تحقیق کرتے ہیں حدیث و نبی سما وہاں پر پوچھتے ہیں پھر وہاں کی جو رہیشی ہوتے ہیں ان سے بھی معلومات لیتے ہیں اس کے بعد ہم یہ ویڈیو بناتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہمارا چینل پسند آئے گا ہماری ویڈیو پسند آئے گی کمنٹ میں آپ بتائیں کہ آپ کون سی زیارت دیکھنا چاہتے ہیں ہم آپ کو لے کر جائیں گے اس زیارت کی اوپر اور تاریخ کی کتابوں میں جو بھی اس چودہ سو سالہ اسلام کی تاریخ ہے ہم وہاں پر جا کے وہ تحقیق کر کے سرچ کر کے وہاں ویڈیو بنا کے آپ لوگوں تک پہنچاتے ہیں انشاءاللہ